دیش کی آردھی کرالدھانی ممبئی سے سٹے میرہ بھائندر علاقے سے ایک سنسنی کھیج خبر سامنے آ رہی ہے جہاں ایک شخص نے انسانیت کی سبی حدے پار کرتے ہوئے ایک معصوم بچی کے ساتھ یون اتپیڑن کی واردات کو انچام دے دیا بتایا جاتا ہے کہ کتھتا شخص نے مٹن کاٹنے والے دھاردار چوپر سے معصوم پیڑتا کو ڈرائیا اور دھمکایا لیکن اس کی یہ گھناؤنی کرتوت زیادہ سمیہ تک نہیں چل پائی اور اس کی بھنک معصوم بچی کے ابھی بھاوک کو لگ گئی جس کے بعد معصوم بچی کے پتا نے اپنے بچاب کے لیے کچھ ہندو سنگٹنوں سے سمپر کے ساتھا اور یہ معاملہ گرما گیا اس واردات کی خبر دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی طرح پورے میرہ بھائندر علاقے میں فیل گئی وہیں کچھ ہندو سنگٹنوں کے لوگوں نے رام دیو پار کے پاس استھت آروپی کی دکان میں جنگ کر توڑ فوڑ کی لیکن موقع پر پہنچی نوگھر پولیس نے کسی طرح مورچہ سمحال لیا اور وکٹ استھتی کو نیانتریت کرنے کی پرجور کوسس کی وہیں گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی اسثانی ویدھایا گیتا جین اور بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتا روی بیاز بھی موقع پر پہنچے اور اس گھٹنا کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتے ہوئے پیڑیت پریوار کو آروپی کے خلاف شکایت درج کرانے نوگھر پولیس ٹیشن لے گئے جس سمیں نوگھر پولیس ٹیشن میں کتھت آروپی کے خلاف شکایت درج کی جا رہی تھی اس دوران ہندو سنگٹنوں کے لوگوں نے نوگھر پولیس ٹیشن کے باہر جم کر نارے بازی کی اور کتھت آروپی کے خلاف سخت ایسے سخت کاروائی کی مانگ کی بہت اشارنا دکھت گھٹنا اور پیرنٹس کو ایک بات ضرور کہوں گی کہ ایسے لوگ سماج میں گھوم رہے ہیں دریندے راکشرس ان کو جو بولا جائے وہ کم ہیں لیکن مانوتا ان کے کہیں بھی آج پاس بھی نہیں رہتے ایسی گھٹنا کرنے والے کو جتنی کڑی سزا ملے وہ کم ہیں تو میں تو اس میں یہ بھی کہوں گی کہ جیسے ہمارے جو دوبائی بغیرے میں جو کڑک سزا ہے نا ایسی سزا ہی ان لوگوں کو یہاں بھی کر لینی چاہیے سرکار نے تاکہ تھوڑا خوف پیدا ہو لیکن اس پر باکسوں لگا ہے اور اس کو کڑی سے کڑی سبھی دھارائی لگائی جا رہی ہے اور میں پھر ایک بار کہوں گی کہ اسے بلکل بھی بکشا نہیں جائے اور ایسے جو لوگ سماج میں ہیں اسے بلکل بکشنا نہیں چاہیے بلکل کیا ہوتا ہے جس لڑکی پہ یہ گزرتے ہیں اس کا تو کوئی قصور ہوتا نہیں ہے لیکن سجا لڑکی کو ملتی ہے آجوباجو والے لوگوں نے پوچھ نیا اس لڑکی کو بار بار سولانا جو مانسک ٹرچر لڑکی کو ہوتا ہے اس کی وجہ سے ماں باپ تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ہم ایسے کیسز باہر نہیں لائے میں آپ سبھی کے جرے یہ کہنا چاہوں گی کہ ایسا کچھ بھی ہوتا ہے تورنت آپ پولیس ٹیشن جائیے تورنت ہی اس پہ ایکشن لیجئے اور وہ ایکشن تورنت لینے سے اس طرح سے اور کوئی بچی پہ بھی اگر ایسا ہوتا ہوگا تو وہ رکے گا اور تھوڑا سا خوف ہماری سماج میں بھی رہے گا کھل کر سامنے آئیے کہیں کچھ بچی پہ بچی کی کوئی گلتی نہیں ہوتی ہے اس پہ کچھ نہیں ہوگا کھل کر ایسی باتوں کو سامنے لائیے تاکہ ان کو کڑی سے کڑی سجا تورنت ہی ملے آج ناؤگر پولیس ٹیشن کے حد میں ہی ایک چار سال کی معصوم بچی کے ساتھ میں دوشکرم ہونے کی بات سامنے آئیے اور جب جیسی اسطانک ناؤگری کو اس بارے میں سوچنا ملی اور بجرنگ دل کے کارے کرتا اور ہمارے کارے کرتا ہوں جیسی پتا چلا تورنت اس کے پر ایکشن لیا اور اس پہ پولیس ٹیشن لے کے آ کر پولیس کمپلین کروائی ہے ناؤگری کو کے اندر کافی زیادہ روش ہے کافی زیادہ آکروش ہے اور کئی نے کئی پھر سے میرا بہنر شہر میں یہی بات سامنے آ رہی ہے بچی جو تھی وہ چار سال کی تھی اور اپی جو تھا اس کی چکن مٹن کی دکان ہے اور بچی کو اکیلے میں بیلا کر پسلا کر ڈھرا کر اس نے یہ دوشکرم کیا ہے پولیس سے ہم نے سکت سے سکت کاروائی کرنے کی مانگ کی ہے اور ڈی سی بی ساپ گائی پاٹ ساپ نے اور تانک پی آئی ساپ نے بھی ہمیں کہا ہے کہ وہ پوسکو کے انترگت سکت دھاراؤں کے ساتھ میں ایپی آر ریجسٹر کر رہے ہیں پروسس شروع ہے کچھ دیر کے اندر ایپی آر کی کوپی بھی مل جائے گی لیکن کئی نے کہ ہم پولیس ڈیپارٹمنٹ سے یہ مانگ بھی کرتے ہیں کہ ایسے جتنے بھی جو کی شاپس ہے جو کی نام بدل بدل کے لوگ اپنی آئیڈنٹیٹی بدل بدل کے یہاں پہ اپنا بیوہسائے کر رہے ہیں اس آر اوپی کا نام عمران بتایا جا رہا ہے لیکن اس نے وہاں پہ اپنی آئیڈنٹیٹی کچھ اور بتائی تھی وہاں پہ مہاراشترا چکن مٹن شاپ اس طریقے سے اس کی دکان کا نام تھا اور کہیں نہ کہیں اس طریقے سے بار بار وادلات ہو رہی ہے اس کے خلاف سکت سے سکت کاروائی ہوگونی چاہیے ایسی ہم نے مانگتی ہے